اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق خدا کے عوال میں غور و فکر کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے آقا کریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جماعت کے پاس گئے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو پھر آپ نے فرمایا مغرب میں ایک سفید پراغ نورانی زمین ہے سورج کا وہاں تک چالیس دنوں کا سفر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی لوگوں نے پوچھا حضور ان میں شیطان کا گزر نہیں ہے آپ نے فرمایا انہیں شیطان کی پیداعش کا علم ہی نہیں پوچھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ نے فرمایا انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیداعش کا بھی پوچھا گیا